بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹم مم سے لے کر کرونا وائرس تک جس طرح اس دنیا کے حالات تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں یہ اس بات کی طرف نشان رہی ہے کہ بے شک قرب قیامت نزدیک ہی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قرب قیامت کے سب سے بڑے فتنے یعنی کہ دجال کے بارے میں بتاؤں گی دجال قوم یہود میں سے ہوگا عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی گھونگردار بال ہوں گے اور سواری میں ایک بہت بڑا گھدہ اس کے ساتھ ہوگا شروع میں اس کا ظہور ملک عراق اور شام کے درمیان ہوگا اور بیت المقدس کے قریب بابِ لُدھ کے پاس جا کر ختم ہو جائے گا اس کا دنیا میں قیام صرف چالیس روز تک رہے گا جن میں سے پہلا دن ایک سال کے دنوں کے برابر بڑا ہوگا دوسرا ایک مہینے کے دنوں کے برابر اور تیسرا دن ہفتے کے دنوں کے برابر باقی سینتیس دن عام دنوں کے برابر ہوں گے عراق اور شام کے درمیان ظاہر ہو کر یہ دجال نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرے گا پھر وہاں سے اسفہان چلا جائے گا یہاں اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی بھی شامل ہوں گے یہیں سے خدای کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے اپنے آپ کو ناؤز بلا خدا کہلوائے گا لوگوں کی ازمائش کے لئے اللہ تعالیٰ اس سے خرقی عدات باتیں ظاہر کرائے گا یہاں پر اہم ترین بات یہ ہے کہ دجال کی پہچان کیا ہوگی اس کی پہچان اس کی پہشانی پر کافے رے یعنی کہ گفر کے حروف لکھے ہونا ہے جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا اور ساتھ میں ایک باغ ہوگا جو جنت سے موصوم ہوگا مخالفین کو آگ میں اور اس کی حمایت کرنے والوں کو جنت میں ڈال دے گا مگر وہ آگ در حقیقت باغ کی مانت ہوگی اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا ہوگا اس کے پاس اشیاء خوردنی کا بڑا زخیرہ ہوگا جس کو چاہے گا دے گا اور جس کو چاہے گا نہیں دے گا جو فرقہ اس کی خدای کو تسلیم کر لے گا تو اس کے لئے دجال کے حکم سے بارش ہوگی اناج پیدا ہوگا درخت پھلدار ہوں گے مویشی موٹے تازے اور شیردار ہو جائیں گے جو فرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا اور اسی قسم کی بہت سی تکالیف مسلمانوں کو پہچائے گا مگر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو تسبیح و تحلیل کھانے پینے کا کام دے گی اس کے خروج سے دو سال پہلے قہد پڑ چکا ہوگا تیسرے سال دورانے قہد ہی میں اس کا ظہور ہو جائے گا زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے بعض آدمیوں سے دجال کہے گا کہ کیا میں تمہارے مردہ باپوں کو زندہ کر دوں تاکہ تم میری اس قدرت کو دیکھ کر میری خدای کا یقین کر لو یہ کہتے ہی شیعاتین کو دجال یہ حکم دے دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپوں کے ہم شکل ہو کر نکلو چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے اسی طرح بہت سے ممالک پر سے اس کا گزر ہوگا یہاں تک کہ جب وہ سرحد یمن میں پہنچے گا اور دین سے نفرت کرنے والے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے لوٹ کر مکہ معظمہ کی قریب مقیم ہو جائے گا مگر فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے اندر داخل نہ ہو سکے گا پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا اس وقت مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے کی محافظت کے لیے اللہ تعالیٰ دو دو فرشتیں متعین فرما دے گا جن کے در سے دجال کی فوج شہر میں داخل نہ ہو سکے گی اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں تین مرتبہ زلزلہ بھی آئے گا جس کی وجہ سے بدعقیدہ اور منافق لوگ در کی وجہ سے شہر سے بھاگ کر دجال کے جال میں پھنس جائیں گے اس کے بعد دجال کا ایک بزرگ کے ساتھ مناظرہ ہوگا وہ بزرگ دجال کی فوج کے قریب پہنچ کر ان سے پوچھیں گے کہ دجال کہاں ہے وہ ان کے گفتگو کو خلاف عدب سمجھ کر ان کے قتل کا ارادہ کر لیں گے مگر بعض لوگ قتل سے منع کریں گے اور کہیں گے کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہمارے تمہارے خدا یعنی کہ دجال نے منع کیا ہے کہ بغیر میری اجازت کے کسی کو قتل نہ کرنا پس وہ دجال کے سامنے جا کر بیان کریں گے کہ ایک گستاخ شخص آیا ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا جاتا ہے دجال ان کو اپنے پاس بلائے گا جب وہ بزرگ دجال کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا تو وہی ملون دجال ہے جس کی پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بھی بیان فرما دی تھی دجال غصے میں آ جائے گا اور کہے گا کہ اس گستاخ کو آرے سے چیر دو یہ حکم ملتے ہی ان بزرگ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں گے پھر دجال ان دونوں ٹکڑوں کے دمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس مردہ کو زندہ کر دوں تو تم میری خدایے کا یقین کرو گے لوگ کہیں گے ہم تو پہلے ہی آپ کی خدایے پر یقین کیے ہوئے ہیں اور کسی بھی قسم کا شک اور شبہ دل میں نہیں رکھتے ہاں اگر ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اتمنان ہو جائے گا اس لئے دجال دونوں ٹکڑوں کو جمع کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا چنانچہ وہ دونوں ٹکڑے اللہ کی حکمت اور ارادہ سے زندہ ہو کر کہیں گے اب تو مجھ کو پورا یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی مردود دجال ہے جس کی خبر صادق پیغمبر خدا حضرت محمد اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی دجال جھنجھلا کر اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دے گا کہ اس کو ابھی دوبارہ زبا کر دو پس وہ لوگ ان کی گردن پر چھوڑی پھیریں گے مگر اس سے ان کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ ہوگی جس سے دجال کو شرمندگی ہوگی اور شرمندگی کی حالت میں وہ ان کو اپنی اس آگ میں ڈال دے گا جس کا ابھی بیان ہو چکا ہے وہ آگ اللہ کی قدرت سے ان کے لئے بردو سلام ہو جائے گی اس سب کے بعد اب دجال کسی مردہ کے زندہ کرنے پر قدرت نہ پائے گا اور یہاں سے ملک شام کی جانب روانہ ہو جائے گا جس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا سامنا کریں گے جس کی ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو پارٹ ٹو میں بتاؤں گی تو فرینڈز اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا قتل کس طرح ہوگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید انفرمیشن حاصل کریں